حافظ سعید کو جو ہے ڈرون سے اڑانے کی بات کی جا رہی ہے آپ نے حافظ سعید نہیں دینا سر جی ہماری جان ہے وہ جو ٹور میں میٹھے ہوئے ہماری جان ہے کہتے جس طرح سے امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ڈرون اٹیک میں مارا اس طرح دو ہزار چوبیس میں انڈیا حافظ سعید کو ڈرون اٹیک سے مارے گا پاکستان ہم ان کو گھسنے نہیں دیں گے ہم اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دیں گے سارا ہندوستان جل کے راکھ ہو جائے گا مجھے باقاعدہ طور پر ایسے لوگ لاہور میں ملے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو خون ہے وہ حافظ سعید کے پسینے سے زیادہ اہم نہیں ہے ہم کوئی چوڑیاں پہنے کے نہیں بیٹھے ہوئے درون حملے کر کے ہمارے حافظ سعید کو اٹھا کے لے جائیں گے یا مار دیں گے یا جیسے وہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے آکر رات اور حملہ کی اسلام زردائی صاحب کی حکومت تھی بھارت اور رشیہ مل کے وہ ویپنز بنائیں گے جو ویسٹرن پارٹنرز کے خلاف اور بھارت کے ویسٹرن پارٹنرز کے خلاف چلیں گے تو یہ کس طرح کا بھارت ہمارا دوست ہے ہم ان کی بوٹی بوٹی کر دیں گے انڈیا والوں کے امریکہ ہو برطانیہ ہو فرانس ہو اسرائیل ہو سارے کے سارے انڈیا کو ڈیفنس ٹیکنالوجی دینا چاہتے ہیں ملٹری ایکوپمنٹ دینا چاہتے ہیں ایک سو سٹھ سٹھ کے قریب لوگ جو ہے ممبئی اٹیک میں مارے گئے تھے اور جس میں یہ حافظ سعید بھی شامل تھا اس نے کرایا تھا ہم بھارت کو بہت کچھ دے سکتے ہیں ہم بھارت کو وہ جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں جن کے ذریعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھارت کے اندر دہشتگردی کرواتی ہے ہم بھارت کو حافظ سعید صاحب دے سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ نہیں مانتے نہیں مانتا پہلے ہم میں طاقت نہیں تھی اب ہم میں طاقت ہے ہم میں اب الحمدللہ بہت زیادہ طاقت آگئی انڈیا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ حافظ سعیدے ہم نے انویسٹیجیشن کرنی ہے حافظ سعیدے ہم نے اندر موتی دینا پہلے کیوں نہیں تھی اب کلمے کے بدور پہلا کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے مطابق ہمارے واہ 1971 میں ہم نے کلمہ نہیں پڑا تھا وہ کہہ رہے ڈرون سٹرائک بھیجیں گے حافظ سعید کو مارنے کے لیے آج رات تک ان کے گھروں میں آگ لگے گی اورے ہندوستان میں آگ لگے گی کیا بات کر رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو پاکستان میں بیٹھا ہوں یہاں بھی بیٹھا ہوں آگ لگے گی ان کے گھر میں ادھر دیکھ کے بولو نا وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو سارا ہندوستان جل کے راکھ ہو جائے گا تو ایسی بات آپ نے کیوں بولی ہے مجھے اجکین ہے مرے اللہ پر اور اگر نہ ہوا تو پھر لوگ آپ کو ڈونڈیں گے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے ہوگا بھئی پڑوسی ہے اچھا میں غام دو پیار کا محبت کا آپ تو لڑنے جھگڑنے کی باتیں کر رہے ہو لائی ہو جھگڑے کا ہم نے ہر بار پیار سے محبت سے بات کرنے کی کوشش کی آپ کو کوئی باتیں کی ہیں بتا دے کون کونسی باتیں آپ کی پیار والی تھی انڈیا کے ساتھ ہر بار ہم نے محبت کی ہے ہر بار کب انہوں نے ہم سے جب بھی انہوں نے ہم سے دھوکہ کی ہے ہر بار انہوں نے ہم سے دھوکہ کی ہے جب حافظ سعید کی بات کی جاتی ہے غصہ کیوں آتا ہے اتنا حافظ سعید ہمارا میڈر ہے ہمارا دوست ہے آپ کا دوست ہے دوست کا مطلب یہ میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں لیکن وہ اللہ کی راہ پہ چلا ہوا ہے اللہ کی راہ پہ چلا اس لئے آپ نے دوست مانے جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں کیا وہ کسی کا خون کرتے ہیں ایک سو سٹھ سٹھ کے قریب لوگ جو ہیں ممبئی اٹیک میں مارے گئے تھے جس میں حافظ سعید بھی شامل تھا اس نے کرایا تھا یہ نہیں ہو سکتا آپ نہیں مانتے نہیں مانتا آپ چھبیس یارہ کو نہیں مان رہے ہیں نہیں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہو سنیے گا یہ بورڈر کے بلکل پاس پاکستان اور انڈیا کا جو بورڈر ہے کشمین پہ اس کے بلکل پاس ہے انڈیا کے کشمین میں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی سہولیات مل گئی ہیں اب اتنی سہولیات مل گئی ہیں اتنا زیادہ ہمارے لئے اچھا ہو گیا ہے کہ شاید ہم پاکستان کے ساتھ ہوتے تو نہ ہوتا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جان صرف کشمیر سندھ بھی پاکستان انڈیا کا بن جے گا کیا کہہ رہے ہیں آج انڈیا کے کشمیر پاکستان ہم ان کو گھسنے نہیں دیں گے ہم اس کے لئے اپنی جان داؤ پر لگا دیں گے ہم ان کی بوٹی بوٹی کر دیں گے انڈیا والوں کی کتر میں کیا ہوا تھا ایک کتر میں تو جنگ ہوئی تھی تو کون جیتا تھا پاکستان جیتا تھا بنگلہ دیش تو الگ ہوا ہے اب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے جذبے کے ساتھ ان کو ایسے آنے تو ہی دیں گے پاکستان پر قبضہ کرنے تو ہی دیں گے پہلے ہم میں طاقت نہیں تھی اب ہم میں طاقت ہے ہم میں اب الحمدللہ بہت زیادہ طاقت آگئی ہے پہلے کیوں نہیں تو آپ کیسے آگئے ہیں اب کلمے کے بدور پہلا کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے مطابق ہم آگئے انیس سو اکتر میں ہم نے کلمہ نہیں پڑا تھا انیس سو اکتر میں حالات ایسے تھے تو اب حالات تبدیل ہو گئے اب تعلیم کا داروں مدار بہت شور سے جاری ہے تو جوان آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں چھٹا کلمہ سنا دے چھٹا کلمہ اللہم انی مجھے یہ بتا دے کہ اب کیا ہم ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس طرح کا میری بات سنیں سب سے پہلے ہمارا جو پہلی بات یہ جو پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ پہلی بات تو ان کا مقابلہ ہے نہیں دیکھیں پاکستان پاکستان کی ان کے پاسک بھی نہیں ہے اگر ایک اکڑ کے اندر آٹھ کنال ہوتی ہیں تو انڈیا آٹھ کنال کے اندر شامل ہے اور پاکستان ایک کنال کے اندر ہے بھی اس کا مطلب ہے آٹھ میں سے ایک فیصد پاکستان بھی ان کے مقابل بھی نہیں ہے انڈیا تو بہت آگے نکل گیا ہے انڈیا کے یہ دیکھیں نا اگر ایک غریب آدمی میں نا تو وہ بھی اپنے بچے کو جھومپری میں رہتا نا وہ بھی اپنے بچے کو سولر سسٹم دیتا ہے ایک لائٹ دیتا ہے ایک نظام کہتا ہے تو وہ پڑھا رہا ہے سونو شرما کہ جتنے بھی پروگرام دیکھیں گے نا اس کے اندر یہ دیکھیں کہ آگے جتنا بھی انڈیا جا رہا ہے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جھومپری کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹپوں میں سے جو رہ رہے ہیں ان میں پڑھ لکھے آگے وہ گئے ہیں اور انڈیا آج ایسا کنٹری ملک ہے کہ جہاں بھی جائیں گوگل پر سرچ کر لیں جس چیز پر جی ریسرچ کریں انڈیا کا نام پہلی بات انڈیا کو بوچیں گے نا کون ہے انہوں نے بولا انڈیا کے کنٹری کے امریکہ میں لند اکثریت جو لندن ہے ابھی جو ہند مجورٹی ہے بھی جتنی زیادہ اب ان کو لید اکثریت مل گئی ہے بھی ان کو سارے حقوق دیا جا رہے ہیں لندن میں ابھی جتنے انڈیا تو ہمیں تسلیم نہیں کرتا کس کا یوکے کا بھی اس کا نئی مزید پتہ لیکن یہ انڈیا ہے تو انڈیا تو ابھی ہمیں تسلیم نہیں کر رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روٹی نہیں پوری آپ کی تو انڈیا کے ساتھ جنگ ہی نہیں ہے انڈیا کی بات نہ کریں انڈیا بہت آگے چلا گئے انڈیا چاند پر قدم راکھیا بھی فتح اس نے کی دو دفن کام ہو رہا ہے اتنے خرچہ کرتے لیکن وہ آگے نکل گیا ایسے صورتحال میں ہم جو کہتے ہیں کہ جنگ کریں گے ہم جو کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہونا چاہیے لیکن کیا ہم اس چیز کو جنگوں سے حل کر سکتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان یا ہم کہیں کہ انڈیا سے ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے جنگ کریں گے یا پھر ہم کہیں گے بائی کوٹ انڈیا ہم نے آپ کا سمان نہیں کھانا ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی نقصان کس کا ہے یہ دیکھیں پہلے جب ہمارا یہ کرونا وائرس کے اندر کتنے برے حالات تھے ہمارے پاس جو پیاز کتنا مہنگا تھا انڈیا کے اندر غصہ ستا تھا اور انڈیا سے ہی آیا تھا لیکن ہمارے جو تعلقات انڈیا سے ہم درست نہیں کر رہے اور دوسری ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمنہ دوسری کنٹری اپنے فیدہ اٹھا رہی ہیں اب انڈیا کا مقابلہ کو پتہ ہے چین کے ساتھ ہے ابھی چین کے ساتھ وہ جانرل آ رہا ہے لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں پاکستان پاکستان کہاں ہے وہ